اچھا اب ہم وائل لا کو گراپکلی ریپریزنٹ کریں گے تو گراپکلی ریپریزنٹیشن کے لیے ہم یہاں پہ ایک گراپ لیں گے جس پہ وائی ایکسس پہ ہم نے ریپریزنٹ کیا ہوا ہے والیوم کو اور ایکس ایکسس پہ ہم نے ریپریزنٹ کیا ہوا ہے پریشر کو والیوم اور پریشر کو ہم نے مختلف پوائنٹس پہ مختلف گریڈز پہ ڈیوائیڈ کیا ہے یہاں پہ ون سے لے کر ایٹ تک ہم نے اس کو مارک کیا ہے اور ون سے لے کر ایٹ تک ہم نے اس کو مارک کیا ہے پریشر سے پریشر کو ہم نے ایٹی ایم سے ریپریزنٹ کیا ہے اور والیوم کو ہم نے ڈی ایم کیوب سے ریپریزنٹ کیا ہے لہٰذا ایکارڈنگ ٹو بوائلہ جب ہمارے پاس پریشر کم تھا یعنی ون یونٹ تھا ون ایٹی ایم تھا تو ہمارے پاس والیوم اگر ہم پریشر کو ڈبل کر لیتے ہیں یعنی ون سے ہم پریشر کو انکریز کر کے ڈبل کر لیتے ہیں تو والیوم ایٹ سے ون ہاف ہو کے فور ہو جائے گا ایکارڈنگ ٹو بوائلہ اگر ہم پریشر کو ڈبل کریں گے تو والیوم ون ہاف ہو جائے گا سیمیلرلی اگر ہم پریشر کو کر لے تو والیوم ون فورتھ ریڈیوز ہو جائے گا تو والیوم ایٹ سے ٹو میں آ جائے گا اور اگر ہم پریشر کو انکریز کر لے ایٹ ٹائم اگر ہم پریشر کو ایٹ ٹائم انکریز کر لے تو ہمارے پاس والیوم ون ایٹ ٹائم ڈکریز ہو جائے گا یعنی اگر ہم ان پوائنٹس کو ایک لائنز کی مدد سے ملا لے تو ہمارے پاس جو گراب بنے گا وہ کچھ اس طرح ہوگا یعنی بوائل لا کا گراب ہمارے پاس ہمیشہ اس طرح آئے گا کہ اگر ہم ایک پیرامیٹر کو انکریز کریں گے تو دوسرا پیرامیٹر کرسپوننگلی ڈیکریز ہوتا جائے گا اور ہمارے پاس جو گراب بنے گا وہ کچھ اس طرح ہوگا اس طرح کے گراب کو ہم کہتے ہیں ہائپربولا اس طرح کے گراب کو ہم کیا کہتے ہیں ہائپربولا اور اس طرح کا جو گراب ہمیں ملتا ہے تو وہ کسی گیس کے پریشر والیوم ریلیشن کو اگیون ٹیمپریچر پر ریپریزنٹ کرتا ہے لہٰذا ایسے گراب کو ہم آئیسو ترمز کہتے ہیں تو dieses was all about Boyle's Law if you still have any question you can ask your question in comments thank you for watching this video